حعوذ باللہ من الشیطان الحجم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی عامری و اہلو الاقضة تم من لسان یفقہ قولی و جعلی وزیرا من اہلی ربی زیدن علم ربی زیدن علم ربی زیدن علم آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ سورہ نسا آیت نمبر تین جو ہے وہ ہمارے زیر مطالعہ ہے ہم نے اس کی احکامات میں چار شادیوں سے متعلق سارے جو مسائل تھے انہیں تفصیل کے ساتھ دیکھا اس میں دو موضوع رہ گئے تھے جسا کہ میں نے ارز کیا تھا آخر میں ایک جو آیت کے آغاز میں بات ڈسکس ہوئی وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِتُ فِي الْيَتَامَ فَنْكِهُ اگر تمہیں ڈر ہے کہ تم یتیموں کے ساتھ انصاف نہیں کر پاؤگے تو نکاح کرلو تو اس بات سے کیا مراد ہے کیونکہ بات آگے چل رہی ہیں تو نکاح کرلو مَا تَعْبَالَكُمْ مِنَنْ نِسَائِ ان عورتوں سے جو تمہیں پسند آئیں مَسْتَنَوَ سُلَاسَ وَرُبَالَ دو سے تین سے یا چار سے اگر تمہیں اس بات کا ڈر لگ رہا ہو کہ یتیموں کے ساتھ انصاف نہیں کر پاؤگے تو ان کے علاوہ بھی عورتیں ہیں تم دو تین یا چار عورتوں سے نکاح کر سکتے ہوئے تو اس سے کیا مراد ہے اس کے متعلق ہمیں تین تفسیریں ملتی ہیں تین بیانات ملتے ہیں لہذا اس کے اعتبار سے اممہ آئشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہے کہ زمانہ جاہلیت میں جو لوگ یتیم بچیوں کا اپنی سرپرستی میں رکھتے وہ ان کے مال یا ان کی خوبصورت اور حسن کی وجہ سے ان کی شادیاں کہیں اور نہ کرواتے بلکہ خود ان سے شادیاں کر لیتے یا اپنے بچوں کی کروا دیتے تاکہ مال ان کے اپاس رہے بعد ازاں ان کو ویسا مقام نہ دے پاتے جیسا مقام وہ ڈیزرو کرتی تھی آج بھی اب دیکھیں گھروں میں ہوتا ہے کہ دو بہویں اچھی مضبوط فیملی سے ہوں اور ایک یا دو بہویں ایسی ہوں جن کا فیملی بیک گراؤنڈ کمزور ہو تو جس کا فیملی بیک گراؤنڈ کمزور ہو اس کو ویسا مقام نہیں دیتے لوگ جو کہ مضبوط فیملی بیک گراؤنڈ والی بکوں کو دیتے ہیں یہ ابھی بھی ہوتا تو یہاں تو بیک گراؤنڈ ہی نہیں ہے نا یتیم ہے کوئی ہے ہی نہیں جو پیچھا کے سوال کرے کہ وہ یہ کیا کیا وہ کیا کیا تو یہی مسئلہ یہاں بھی زیر بحث تھا کہ ام مائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ ایسی بچیوں سے شادیاں تو کر لیتے ہیں ان کے مال کی لالچ میں یا ان کے حسن کی لالچ میں مگر بعد ازاں انہیں وہ مقاب نہ دے پاتے جو کہ ان کا گھر میں بنتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اگر تم ان سے انصاف نہیں کر سکتے تو ان سے شادیاں مت کرو کیونکہ یتیموں کے حقوق ہیں خصوصی اور اس اعتبار سے سوال ہوگا دوسری عورتیں موجود ہیں ان سے شادیاں کرو اور ان بچیوں کی شادیاں فیملی سے باہر کرو تو جو پھر ان کا سرپرست بنایا گیا ہے جو ان کا کسٹورڈین بنایا گیا ہے وہ ایک طرح سن کا ولی بن جائے گا جس سے بچپن سے پالا پیار تو ہو جاتا ہے تو اس محبت کے اعتبار سے وہ اٹلیسٹ اس کا جو ہے فولو اپ رکھے گا اس کی اس کا پیچھا رکھے گا اور گویا کہ وہ اس کا ایک بیک گراؤن بن جائے گا تو اس طرح خود بھی وہ ظلم کرنے سے بچے گا اور دوسرے کو بھی روک سکے گا تو یہ مراد ہے امہ آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اور اکرمہ کہتے ہیں کہ جاہلیت میں نکاح کی کوئی حد نہیں تھی تو ایک شخص چاہتا تو دستس بیویاں کر لیتا اور اس کسرتیں ازدواج سن کے مسالف بھڑ جاتے جس کی وجہ سے یہ دیموں کا مال تک لوٹنے سے گریز نہ کرتے اسی لیے ایک طرف تو اللہ سبحان نوہ تعالیٰ نے نکاح کی حد چال مقرر کر دی تاکہ ظلم و نانصافی سے بچ سکے اور کہا کہ جب تم عطل انصاف قائم نہیں کر سکتے اور زیادہ شادیاں کرنے کے بعد اخراجات پورے کرنے کے لیے یتیموں کا مال تک کھا لیتے ہو تو بس نکاح چار کی حد تک کرو یعنی آپ دیکھیں آیت کا جو ترجمہ ہے کہ یتیموں کے ساتھ انصاف کرو اور چار تک نکاح کرو تو ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ تھا کہ زیادہ شادیاں کر کے اخراجات پورے کرنے کی خاطر یتیموں تک کمال کھا جاتے ہو تو چار شادیاں رکھ محدود رہو تاکہ کم شادیاں ہو اور تم لوگ آسانی کے ساتھ خرچے پورے کر سکو اور ظلم پر اور یتیموں کا مال کھا جانے پر آمادہ نہ ہو جائے سعید بن چبہ رضی اللہ عنہ قطادہ اور دوسرے مفسرین کہتے ہیں کہ جہاں تک یتیموں کا معاملہ ہے تو اہل جاہلیت بھی ان کے ساتھ ظلم کرنے کو برا سمجھتے تھے مگر عورتوں کے حقوق نہیں تھی ان کے ہاں عورتوں کے معاملے میں ظلم کا کوئی تصور نہیں تھا ان کے پاس لہٰذا جتنی چاہے شادیاں کرتے اور پھر ان کے ساتھ ظلمہ جور سے پیش آتے اس پر ارشاد ہوا کہ یتیموں کے ساتھ انصاف کرتے ہو اور نہ انصافی کرنے سے ڈرتے ہو تو عورتوں کے ساتھ بھی نہ انصافی کرنے سے ڈرو جس طرح یتیموں کے ساتھ انصاف پر قائم رہتے ہو عورتوں کے ساتھ بھی انصاف پر قائم رہو اور انصاف پر قائم رہتے ہوئے تم چار تک شادیاں کرنے کے مجاز ہو اس سے زیادہ نہیں تو یہ تین مختلف پہلوں ہیں جس سے اس کی تفسیر کی گئی ہے اور کی جاتی ہے اور تینوں ہی میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ تینوں ہی معنی اس سے نکلتے ہیں اگر جس میں سب سے معروف پھانا امم آئشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان کرتا ہے لیکن تینوں ہی معنیوں میں کوئی قباحت نہیں یعنی اس سے کوئی فرق نہیں آتا اور بالکل ممکن ہے کہ تینوں ہی جیزیں مراد ہوں کیونکہ قرآن نے مجید میں اکثر جگہ اسلوب رہا کہ ایک بات جو کہ کئی معنی رکھتی ہے زومانی بات ہے اسے کہہ کر سب کو تمبیح کر دی گئی تو اس معاشرے میں تینوں ہی شکلیں پائی جاتی تھی تینوں قسم کے لوگ تھے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے تینوں ہی کو وارپ کر دیا بلکہ اس کا ایک اور معنی بھی نکلتا ہے میرے نزدیک کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا کہ اگر تمہیں لگتا ہے کہ یتیم بچیوں کو زیرے سر پرستی رکھ کر تم انصاف نہیں کر سکو گے تو ان کی ماںوں سے نکاح کر لو تاکہ اس طرح وہ ان کے حقوق کی حفاظت کرنے کے لیے موجود رہیں اور تم ان کو یعنی دیکھوائل بھی کر سکو سر پرستی بھی کر سکو اور تم ان کے ساتھ انصاف بھی کر سکو میرا خیال ہے کہ یہ چوتھا معنی بھی یہاں پر مراد ہو سکتا ہے تو یہ سارے ہی معنی مراد ہیں مقصد یہ ہے کہ یتیم ہو یا عورتے ان کے ساتھ ناانصافی نہیں کرنا ظلم نہیں کرنا اور خصوصاً اگر یتیم بچیوں کو سیرے سر پرستی رکھا ہے تو پھر انہیں اپنے مال کے کمانے کا ذریعہ نہیں بنا اب اس آیت کے اس دوسرے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں جس پر بات ہونا رہ گئی ہے اور وہ ہے ہارٹ ٹاپک آج کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر تین میں وَإِنِ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِتُو فِي الْيَتَامَةُ فَانْكِهُ مَا تَعْبَالَكُمْ مِنَ النِّسَائِ مَثْنَ وَالصُلَاسَ وَالْرُبَاءَ فَإِنِ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْلِلُ فَوَاہِدَةً أَوْمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے یتیموں کے معاملے میں تو نکاح کر لو دو تین یا چار عورتوں کے ساتھ جو ان کے علاوہ پھر اگر تمہیں یہ لہر ہو کہ تم ان عورتوں میں انصاف نہیں کر پاؤ گے تو ایک ہی عورت بہتر ہے یا پھر اَوْمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وہ عورتیں جو تمہاری ملکیت تمہاری کنیزیں ہوں لونڈی لونڈی کارس ویسے مجھے بڑا ناغوار گزرتا ہے سماعت پر بہرحال ہمارے ہاں مستعمال ہوتا ہے کنیز اَوْمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ تمہاری ملکیت اب یہ بڑا ہوت ٹاپک ہے نا بڑا اسلام کے خلاف بڑا بھڑکایا ہوا ٹاپک ہے تو دیکھئے اس کے متعلق غلط فہمی رہا ہے سب سے پہلی سمجھنے کی بات جو ہے وہ یہ سمجھ لیجئے کہ اسلام نے غلامی کی ساری شکلیں ختم کر دی جس دور میں اسلام اپنا کام سر انجام دے رہا تھا دنیا غلامی سے بھری ہوئی تھی وہ دو ہزار چودہ پندرہ کا زمانہ نہیں تھا کہ غلامی کے خلاف تقدیریں ہو رہی ہیں دنیا میں اور ابھی بھی معذرت کے ساتھ جو غلامی کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں آواز اٹھاتے ہیں انہی ممالک میں آج بھی در پردہ غلامی کا کام چل رہا ہے یہ آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے اور یہ ایک اوپن سیکرٹ ہے الیگل ہے لیکن انہی عراقوں میں الیگل کام جو ہے یہ بڑے پیوانوں پر ہو رہا ہے اور بہت دور جانے کی ضرورت نہیں ہے پچھلی صدی میں امریکہ میں جو سیاہ فام لوگوں کے ساتھ ہوا سیاہ فام لوگوں کے ساتھ ہوا سفید فام لوگوں نے کیا کالوں کے ساتھ کیا گوروں نے اور جتنے بڑے پیمانے پر یہ غلامی کا ریکٹ چلا اور جتنے بڑے پیمانے پر یہ سب کچھ ہوا آپ جانتے ہیں اور جو کولونیز بنی یوکے کی برطانیہ کی انہوں نے جس طرح سے وہاں کے لوگوں کو اپنا غلام بنایا اور جس طرح ہوں نے غلاموں کی طرح ٹریٹ کیا وہ بھی کوئی بہت پرانی بات نہیں ہے یہ پچھلی ہی صدیقے حصے اور آپ سب ان سے کہیں نہ کہیں واقف ہوں گے آج اگر آپ غلامی کی سب سے بڑی مثال دینا چاہیں نا تو وہ امریکہ کے کالے لوگ ہیں آج بھی لیگری ضروری منع ہو گیا ہے لیکن سوشلی آج بھی ان کے لیے نفرت اور ناپسندیدی موجود ہے یہ چیز جھٹلائی نہیں جا سکتی سچائیاں ہیں نا جھٹلائی نہیں جا سکتی عیسیٰ علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تھے پیغمبر تو آپ کو بتائیں کہ عیسیٰ علیہ السلام روم میں رومن ایمپائر میں کام کر رہے تھے پیلسٹائن جو ہے وہ رومن ایمپائر کے ایک حصہ تھا اس وقت تو عیسیٰ علیہ السلام وہیں پر کام کر رہے تھے اور عیسیٰ علیہ السلام نے جن مدوں پر کام کیا ان میں ایک بہت بڑا مدہ کیا تھا غلامی رومن ایمپائر میں دس سے پندرہ فیصد لوگ آزاد تھے اور باقی سب غلام ان کا تو سارا نظام ہی غلاموں پر چلتا تھا چکلے ان کے سب سے بڑا جو ہے پیش آتے جسم فروشی پلائیر ہاؤزز کہلاتے تھے اور وہ غلاموں پر ہی چلتے تھے کنیزوں پر ہی چلتے تھے خوبصورت لڑکے لڑکیوں کو خرید لیتے تھے ٹرینڈ کرتے تھے اور ان سے جسم فروشی کراتے تھے اور روم کا ہی سب سے بڑا وزنس تھا اس وقت تو ہر کام جو ہے ان کا باقی بھی یعنی مزدوری وغیرہ سب کچھ غلاموں پر ہی اور عیسیٰ علیہ السلام نے اسی غلامی کے خلاف آواز اٹھائی تھی تب ہی تو انہیں باغی قرار دیا گیا تھا تب ہی تو حکومت کے اگینسٹ ان پر مقدمہ جلائے گیا تھا سٹیٹ نے ان کے خلاف مقدمہ جلائے گیا باغی قرار دیکھا اور تب ہی تو عیسیٰ علیہ السلام کی عطل پر سارے گورنمنٹ آفیسرز جو تھے وزارہ جو تھے وہ تیار تھے اور انہوں نے ڈاکو برابر ڈاکو کو چھوڑنا پسند کی اور عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام سے ان کے کاروباروں کو خطرہ تھا تو جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے ہیں اور آپ کو بحیثیت نبی تائنات کیا گیا ہے پوری دنیا میں غلامی تھی اور اپنی بدترین شکل میں تھی اس حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلامی کو محدود کر دی ٹھیک ہے یہ جو بہت بڑا اعتراض کیا جاتا ہے کہ اسلام میں غلامی حرام کیوں نہیں ہے غلامی کے ساری شکلیں حرام ہے بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدترین لوگوں ہیں جو آزاد لوگوں کو غلام بنا کر بیچ دے لہذا یہ ضرور ہوا تاریخ میں یہ ضرور ہوا کہ مسلمان بادشاہوں کے آخری زمانوں میں جب ڈاؤن فال تھا اسلام کے حکومتوں کا ہمارا سیاسی ڈاؤن فال تھا تو اس وقت میں حرم بسانے کے لیے عورتوں کی اور غلاموں کی خرید و فروخت سرعام ہوتی رہی مگر یہ اسلام کا خصور نہیں ہے یہ اسلام کا غلط تصور ہے جو مسلمانوں کے ذہنوں میں آیا یا غلط استعمال ہے جو مسلمانوں نے کیا تو کسی آزاد شخص کو غلام بنانا حرام ہے ایسے نہیں کہ کافلے جا رہے ان کو لوٹ لو اور غلاموں کو لے جا کر بیچ دو نہیں اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ایسے ڈاکونز کا خاتمہ کرنا مسلمان حکمرانوں کے ذمہ داری ہے لوگوں کو کمن و امان فراہم کرنا مسلمان حکمرانوں کے ذمہ داری ہے غلامی کے لیے غلاموں کی فراہمی کا صرف ایک ذریعہ ہے وہ ہے جنگ یعنی جنگ ہوگی تو جو اسیر ہاتھ آئیں گے جو قیدی ہاتھ آئیں گے ان کے متعلق حکومت کے پاس اختیار آتے ہیں یہ بھی مراد نہیں ہے کہ جنگ ہوگی تو قیدی لازم ہی غلام بنائے جائیں گے یہ ضروری نہیں ہے بلکہ ہوگا کیا حکومت فیصلہ کرے گی سب سے پہلے تو فدیہ لے کر چھوڑا جا سکتا ہے پھر قیدیوں کے بدلے تبابلہ ہو سکتا ہے پھر حکومت ویسے ہی چھوڑ سکتی ہے بطور احسان اور اگر حکومت چاہے کسی سبب سے تو انہیں اسیر بھی بنا سکتی ہے یعنی اگر کوئی بہت شریر لوگ ہیں بار بار جنگ چھیڑتے ہیں بار بار تنگ کرتے ہیں تو ایسے لوگوں کو ڈسٹریبیوٹ کر دیا جائے مسلمان گھرانوں کے اندر وہ مسلمانوں کے ہمراہ رہے ہیں اب اس میں ایک اور بڑی ہی اہم بات ہے کہ غلاموں کے حقوق بہت زیادہ رکھے اسلام نے اتنے زیادہ رکھے اتنے زیادہ رکھے کہ مسلمانوں کے انہیں اپنے بلابر کے لیول پر رکھنا پڑا جو خود کھاؤ وہ نہیں کھلاو جو خود پہنو وہ نہیں پہناؤ ان کی بردائج سے زیادہ کام مت لو دن میں ستر بار غلطی کریں مٹ ڈانڈو وغیرہ تو مسلمانوں کو ان لوگوں کو جو ان کے غلام بن جاتے اپنے بچوں ہی کی طرح رکھنا پڑتا اب اس سے ہوتا کیا تھا وہ مسلمان معاشرت میں آ جاتے مسلمان معاشرت سیکھتے اور ان کا ذہن بدل جاتے اول در مسلمان ہی ہو جاتے اور نہ بھی ہوتے تو ان کے اندر سے وہ جو شرح ہے اسلام کے خلاف جو نفرت ہے جو ان کے دلوں میں ناپسندیدگی ہے وہ ختم ہو جاتی تو یہ بھی تربیت کے ایک طریقہ رکھا اللہ سبحانہ وتعالی اور اس میں جانے بھی بچا دی کوئی قوم مسلسل شرح پر آمادہ ہے تو بجائے اس کے کہ ان سب کو قتل کر دیا جائے انہیں اس طرح سے ڈسپرس کر دیا جائے قوم کے ماں بہن کہ ان کا شرح کرنے کا شرح پیدا کرنے کا جو ذریعہ ہے اکٹھے ہونا وہ ختم ہو جائے لہذا دیکھیں بنی قریضہ کے ساتھ یہی کیا گیا جب بار بار یہود نے سازشے کی جب بار بار غداریاں کی تو پھر اللہ نے ایسا سبب بنایا کہ بنی قریضہ جب ہارے اور صاحب بن معز رضی اللہ عنہ کے فیصلے پر نے ڈسٹریبیوٹ کر دیا گیا تو پھر اس کے بعد ان کے شرح ختم ہو گیا وہ سارے جو آئے اکثریت تو مسلمان ہوگی جو نہیں بھی ہوئے وہ مسلمانوں کے درمیان مرج ہو گئے تو یہ جانے بچانے کا بھی طریقہ ہر شرح کے خاتمے کا بھی طریقہ ہے پھر اسلام نے غلامی کو برقرار تو رکھا لیکن اسلام نے یہی ایک شکل رکھتے ہوئے غلاموں کی آزادی کو ہر گناہ کا کفارہ بنا دیا پتہ ہے آپ کو اگر روزہ رکھ کر کوئی خلاف ورزی کر بیٹھے غلام آزاد کر دو حج پر کوئی غلطی ہوگی غلام آزاد کر دو کوئی گناہ ہوگی غلام آزاد کر دو پہلا کفارہ ہر چیز کا کیا ہے ایک غلام آزاد کر دو تو غلام تو آزاد ہوتے جائیں گے اسی لئے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی زمانے کے ساتھویں آٹھویں سال کے بعد جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو اسلامی ریاست میں غلام نہیں ملتے کیونکہ غلاموں کی فراہمی اتنی زیادہ تھی ہی نہیں جتنا ان کا آزاد کرنے کا جذبہ اللہ نے دلوں میں پیدا کر دیا تھا ٹھیک ہے تو یہ ساری جو ہے نا باتیں ہیں ایسے لگتا ہے کہ مسلمان تو بس لوگوں پر اٹیک کرتے تھے ان کے بندے اٹھاتے تھے عورتیں اٹھاتے تھے ان کو لکھے غلام منا لیتے تھے نہیں ایسی کوئی بات نہیں پہلی بات صرف جنگی قیدی ہی ہیں جنہیں غلام بنایا جا سکتا ہے بنایا جا سکتا ہے ضروری نہیں ہے آپ بنائیں گے اختیار ہے چاہے چھوڑ لیں چاہے فدیہ لیں چاہے ایکچینج اف پریزنرز کریں اور چاہے انہیں غلام بنا لیں یہ فیصلہ اسلامی حکومت کے سمجھدار لوگ مل کر کریں گے کہ کیا کرنا چاہیے پھر اس کے بعد جب انہیں غلام بنا لیا تو ان کے حقوق کی حفاظت بھی اسلامی حکومت کے ذمہ داری ہے کیونکہ وہ اسلامی حکومت کے شہری ہیں سٹیزنز ہیں اس کے بعد پھر اسلام نے یہ جذبہ پیدا کیا کہ ہر گناہ کے کفارے تو اپنے غلام آزاد کرو اور اللہ سے معافی پالو تو یہ بھی رکھا اور غلاموں کی بھی باقاعدہ حقوق رکھیں مقاتبت بھی رکھی کہ کوئی غلام اپنی آزادی خریدنا چاہے تو وہ بھی خرید لے اب اس کے بعد یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو اللہ رب کریم نے کہا کہ تم اس کے چار بھی شادیاں نہیں تم کرو اگر تم انصاف نہیں کر سکتے ایک ہی بی بی کرو اور جو تمہاری ملکیت میں عورت ہے اس سے فائدہ اٹھا لیں اگر بی بی سے کسی بھی سبب سے تمہاری سٹیسفیکشن نہیں ہو رہی تو جو عورت تمہاری ملکیت میں ہے ملازم تو اس سے مراد نہیں ہے نا ملازمائیں اس سے مراد نہیں ہے اس سے مراد صرف ملکیت میں ہے یعنی کہ جو کنیز ہو صرف وہ مراد ہے تو وہ کیا کرے اس سے فائدہ اٹھا لے اب اس سے یہ مراد نہیں ہے خدا رہاستہ کہ جنگ میں جو عورتیں ہاتھ آئیں ہر سپاہی ان کے ساتھ فیزیکل ریلیشن کے لیے آزاد ہے مباشرت کے لیے آزاد ہے خدا رہاستہ یہ مراد نہیں ہے اسلام نے زنا کی ہر شکل کو حرام قرار دیا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ اگر حکومت کسی کو کوئی قریض دیتا ہے وہ اس کی ملکیت میں آ جاتی ہے تو وہ صاحب اگر چاہیں تو اسے بطور بیوی اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں دو شکلیں ہیں استعمال کی ایسے لوگوں کو ایک تو یہ ہے کہ انہیں بطور خادم رکھ لیں یعنی کہ وہ گھر کے کام کاج دیکھئے اندر باہر کے فرض کریں کہ ایک ایسی کنیز ہے جو صلاحی میں بہت ہی عالی اس کو اس پنر حاصل ہے وہ بہت عالی جو ہے صلاحی کا کام جانتی ہے تو آپ اسے بوٹیک کھول دیتے ہیں کہ چلو بھئی تم چلاو اور پیسے کماؤ تو ان کمائے گی تو اس طرح کا فائدہ ہے یا گھر کا ویسی گھرے لو کام لینا کہ چلو بھئی آپ میری بیوی کی ہیلپ کرو تو یہ سب کچھ تو وہ کر سکتا ہے فرض کرنے کسی کے پاس دو کنیزے ہیں یا چار ہیں تو سب ہی کے ذرمے ایسے کام لگائے جا سکتے ہیں اگر جیسا بہت مشکل ہے کہ کسی کے پاس ایک وقت میں زیادہ کنیزے ہوں لیکن فرض کرنے ہیں کسی کے پاس چار یا دس کنیزے ہیں تو وہ ان سے یہ کام بے اکت وقت لے سکتا ہے دوسری استعمال کی شکل یہ ہے ملکہ یمین والوں کی کہ عورت ہے کنیز ہے اس کو بطول بیوی رکھ لے تو وہ رکھ سکتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے لئے قید کی تعداد کی قید نہیں کیوں نہیں ہے تعداد کی قید اس لئے نہیں ہے تعداد کی قید ہٹانا یعنی جو یہ کہا گیا کہ ملکہ یمین میں تم عورتیں رکھ سکتے ہو تو اس کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ جتنی چاہے رکھ لو عیاشی کے اڈے کھول لو جیسا کہ بدقسمتی سے سیاسی زبال کے زمانے میں مسلمانوں نے حرم قائم کر لیے مسلمان حاکم ہوئے اور فخر کرتے تھے کہ ہمارے حرم میں اتنی عورتیں ہیں ہمارے حرم میں اتنی عورتیں ہیں اللہ رب کریم رحم کرے دیکھیں آج بھی مسلمان آپ نے بگاڑ میں ترہ ترہ کے کام کرتے ہیں تو اس زمانے میں یہ بگاڑ تھا اس کا اسلام کے اصول و قوانین سے تعلق نہیں ہے یہ مسلمانوں کا ذاتی بگاڑ جیسا ایک بار میں نے آپ سے پہلی ویڈز کیا تھا کہ ایک تاریخ اسلام کی ہے اور ایک تاریخ مسلمانوں کی ہے یہ دو الگ الگ موضوعات تو مسلمانوں میں بگاڑ آیا یہ مسلمانوں کا بگاڑ تھا اسلام نے جو تعداد کا تائین نہیں کیا وہ اس وجہ سے نہیں کیا کہ جس کا رل چاہے وہ دو ہزار چار ہزار پانچ سو چھ سو عورتیں کٹھی کر لیں خرید خرید کر ماذا اللہ اور حرم کھول لیں نہیں یہ تو آپ دیکھئے اگر کوئی ایسے لوگوں کو خریدنا شروع کر دے جیسا کہ میں نے ارز کیا کہ ہمارے سیاسی زوال کے زمانے میں ہوا اور ابھی امریکہ میں ہوا کہ انسانی سوداگروں سے غلام خریدے جانے لگے تو انسانوں کا اغوا کیا جانا اٹھایا جانا انہیں غلام بنا کر بیچا جانا ہوتا رہا نا اسے قانونی سپورٹ رہی چاہے زبان سے کچھ بھی کہتے ہوں قانونی سپورٹ رہی کیونکہ وہی لوگ جو قانون کے رکھوالے تھے وزارات تھے امارات تھے وہی جا کر وہ غلام خرید تے رہے آپ کے مرے جیسے جا کر غلام کیا خرید دے گا مہنگا کپڑا تو خرید نہیں سکتا نہیں سیریسلی کیا غلام خرید دے گا ہاتھی خریدنے کے لیے ہاتھی رکھنے کی جگہ بھی تو چاہیے نا تو غلام خریدنے والے ہمیشہ وہی لوگ رہے جو بڑے بڑے لینڈ راڈز رہے جو بڑے بڑے عمرات تھے جو بڑے بڑے وزارات تھے انہیں ایسے لوگ چاہیے تھے جن سے وہ دن رات کام لے سکے ہم تو ایک ملازم ہے فل ٹائم کا رکھ پاتے کہ وہی پیسے کہاں سے دیں گے لوگوں نے ہی سپورٹ کیا اس کام کو تو مسلمانوں پر بھی ظاہر ہے جب سیاسی زوال ہوا اور آیاش ہو گئے تو انہوں نے ایسا کیا لیکن ایسا کرنے سے ڈاکوں کی سرپرستی کی نا تو اس طرح کے طریقے سے حاصل ہونے والے غلاموں کی حدید و فروخ تو جائز ہی نہیں ہے بلکہ مسلمانوں کے اولین فرائز میں سے ہے ڈاکوں کا کلا کما کرنا خاتھیما کرنا اور لوگوں کی آزادی اور امن و امان کو یقینی بنانا صرف ایک طریقے سے غلام حاصل کرنا جائز ہے جب حکومت جنگی قیدیوں کو مسلمانوں کے حوالے کرے تقسیم کرے تو جنگ کا تائین تو نہیں نہ ہوتا یہ تو نہیں کوئی حکومت تائین کرنے دی کہ ہم نے فلانے فلانے سال میں جنگ کرنی ہے اور جنگ ایک تو جنگ غیر متعین ہے اور جنگ کے نتیجے بھی غیر متعین ہے یہ تو نہیں پتا ہم جیت کری آئیں گے ہار بھی سکتے اور اس کے علاوہ یہ بھی تیہ نہیں ہوتا لکھا نہیں جاتا جنگ پر جانے سے پہلے کہ ہم جائیں گے وہاں سے ایک ہزار لوگوں کو غلام بنا کر لائیں گے کچھ بھی نتیجہ ہو سکتا ہے صلاح پر ختم ہو جائیں ہتھیار ڈال دیں اگلے یا آپ کے پاس قیدی ہی نہ آئیں یا قیدی آئیں اور آپ ایکسچینج آف پریزنرز کر لیں کچھ بھی ہو سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے بہت ساری شکلیں ہیں تو چونکہ جنگ جنگوں کی تعداد جنگوں کے نتیجے اور اس وقت کے فیصلے غیر متین ہیں اس لیے تعداد غیر متین رکھی گئے اور ایک شخص اگر جنگیں ہو بھی رہی ہو تو زندگی میں کتنی کنیزیں حاصل کر لے گا آپ دیکھئے اسلامی جو ادوار ہیں کتنی کنیزیں آگئیں بھائی کتنی آپ کو نظر آتی ہیں کتنی صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم علیہ مجمعین کے پاس کنیزیں پہنچیں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اسلامی حکم رام تھے اور مسلمانوں کے نبی بھی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی کنیزیں حاصل کی کتنی کوئی بھی نہیں جنگوں سے نہیں حاصل کی ماریہ کبتیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ایسی ہی بیوی تھی لیکن وہ آپ کو توفہ آئی تھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالبتہ جنگ میں آئی تھی مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آزاد کر دیا تھا آزاد کر دیا تھا پھر آزادی کے بعد وہ مسلمان ہوئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں شادی کا پیغام دیا جسے انہیں قبول کر لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کی تو جنگ کے اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کتنی کنیزیں آگئی تین ایک ڈھیر لگے آپ تو حاکم تھے ہمارے آقا تھے ہمارے نبی بھی تھے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مسلمانوں کے حصے میں کتنی کنیزیں آئیں ہوں بہت ریر ہے یہ جنگ کے ذریعے بہت ریر ہے تو اگر کسی کے پاس کوئی کنیز ہو تو وہ اسے بطوری بیوی رکھ سکتا ٹھیک ہے یہ ہے ادم تائیوں نے تعداد کیا سب نہ کہ یہ مراد ہے کہ چار سو پانچ سو اکٹھی کر لو ایاشی کا اڈہ کھول لو یہ مراد نہیں بلکل مراد نہیں ٹھیک ہے تو لہٰذا یہ کہا گیا کہ جس عورت کو تمہاری ملکیت میں دے دیا گیا ہو اگر تم بیوی سے سیٹسفائی نہیں ہو اور دوسری شادی بھی نہیں کر سکتے وجوہات کی بنا پر جو ہم سارے تسکس کر چکے ہیں تو پھر ایسی کنیز کو تم بیوی بنا سکتے ہو اس کے لئے فردر نکاح کی ہے کسی پروسس کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ ملکیت میں دے دی گئی اب آپشن ہے چاہے تو اسے بطور خادمہ رکھ لیں چاہے تو بطور بیوی رکھ لیں بطور خادمہ رکھیں گے تو تھوڑے سے اصول چینج ہو جائیں گے چاہیں گے تو اسے آگے کسی کو دے سکیں گے پیسوں پر یعنی بیچ سکیں گے چاہیں گے تو اسے ویسے ہی توفہ تن دے سکیں گے جیسے اببہ کے پاس کنیز ہے بیٹی کی شادی ہوئی اسے توفہ دے دیا اور چاہیں گے تو اسے آزاد بھی کر سکیں گے لیکن اگر بیوی بنا لیا پھر نہ بیچ سکتے ہیں نہ توفہ دے سکتے ہیں نہ آزاد کر سکتے ہیں پھر وہ جب تک زندہ رہے گا بندہ وہ ان کے ساتھ ہی رہے گی اس سے ہونے والی اولاد جائز ہوگی سلوی اولاد کی طرح وہی حقوق پائے گی جو باقی سارے بچے پائیں گے پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ اس شخص کے سوا کوئی دوسروں سے ہاتھ نہیں لگا سکتا وہ بیوی ہے صرف اللہ نے یہ اجازت دی کہ نکاح کی فردر ضرورت نہیں ہے وہ آلڑی ملکیت میں ہے تو اس کے ساتھ اگر فیزیکل ریلیشن رکھتے ہیں تو وہ بھی نارمل کھلے ریلیشن ہوں گئی کھلے بامانی جیسے بیوی کے ساتھ ہوتے ہیں سب کو بتا ہوتا ہے کہ یہ بیوی ہے بالکل اسی طرح یہ بھی بیوی بنا کر رکھی گئی اب یہ میری بیوی ہے اب وہ بیوی بن گئی وہ رہے گی ساتھ لیکن اس کو مہر بغیرہ دینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ پہلے ہی اس کی ملکیت میں ہے لیکن عام بیوی کو تو طلاف دے کے چھوڑ سکتے ہیں کنیز کو تو چھوڑ بھی نہیں سکتے اب وہ گلے میں پڑا ڈھول ہے بجاؤ چاہے اس کا مزاج کچھ ہے یا جو بھی ہے اب ساری زندگی نبھانا ہے وہ بندہ مرے گا تو وہ عورت نکاح سے اور ملکیت سے دونوں سے آزاد ہوگی ٹھیک ہے پھر اس میں ایک اور رہم بات یہ ہے کہ اگر کسی کی ملکیت میں کوئی کنیز آئے تو یہ نہیں کی گھر لے جاتے ہی وہ اس کے ساتھ فیزیکل ریلیشن شروع کر دے گا بلکہ وہ ایک مہواری انتظار کرے گا ایک حیث گزر جانے کے انتظار کرے گا تاکہ کنفرم ہو جائے کہ وہ حاملہ تو نہیں ہے اگر وہ حاملہ ہے تو وضع حامل تک اس کے ساتھ کوئی ریلیشن نہیں رکھا جا سکتا اسی طرح اگر کوئی عورت ایسی ہے کہ جس کا شوہر بھی اس کے ساتھ ہے یعنی وہ قیدی دونوں میاں بیوی بن گئے شوہر موجود ہے تو ایسی شوہر والی عورت کے ساتھ بھی فیزیکل ریلیشن نہیں کیا جائے ہاں اگر کوئی ایسی عورت ہے تو شوہر والی تو ہے لیکن اس کا شوہر نہیں مل رہا وہ جنگ میں کہیں رہ گیا اور مارا گیا یا نہیں کچھ پتا نہیں ہے اور معقول کلاش پر بھی اس کا پتا نہیں چلا یعنی کہ قیدیوں میں دیکھا گیا پتا کیا گیا اور پتا نہیں چلا تو ایسی عورت پھر تنہا مانی جائے گی ٹھیک ہے اب یہاں پر ایک اور اہم بات یہ ہے کہ یہ جو ہے کہ جو کنیزیں ہاتھ میں ہوں یعنی جو ملکیت ہوں ان کے ساتھ نکاح کی ضرورت کیوں نہیں ہے اس لیے کہ وہ پہلے سے ہی حکومت کی طرف سے اختیار میں دی گئی ہے اور یہ ایک قانونی فیل ہے جس طرح نکاح ایک قانونی فیل ہے ٹھیک ہے نکاح جس طرح ایک قانونی فیل ہے اسی طرح کسی غلام یا کنیز کا ملکیت میں دیا جانا بھی قانونی فیل ہے اب اس کے بعد اختیار ہے چاہیں تو اسے بطور بی بی رکھ لیں خاتون کو اور چاہیں تو بطور خاتمہ رکھ لیں اب جو ڈیسائیڈ کر لیا اس کے مطابق آپ آگے بھڑ سکتے ہیں اگر بطور بی بی رکھا تو یہ سیکرٹ نہیں رکھا جائے گا یہ اللہ لعلان ہوگا یعنی بتایا جائے گا اور پھر وہ بی 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 بن کر دے گی لہذا ام المومنین جبیریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ام المومنین ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو خادمائیں ہی تھی اور آپ قریزیں ہی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فردر نکاح نہیں کیا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے تمتو کیا یعنی انہیں بی بی بنایا اور وہ امت کی مائیں ہی رہیں اور جو احکامات باقی امہات المومنین پر تھے وہی ان پر تھے ٹھیک ہے موسیقی